جاہندر نمسکار میرے سیر سیرنیو سواگت آپ سبھی اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کیڈمی میں دوستو بہت سارے بچے کمنٹ کر رہے ہیں اسپیشلی جن بھی بچوں کا آرمی کا پیپر ہو گیا ہے لگ بگ لگ بگ جیسے میں پیپر کا ریو بھی لیا تھا آپ کو بتایا سترہ تاریکہ اور اٹھارہ تاریکہ تو میں نے دیکھا تھا جیدہ ترے جو بچے آ رہے ہیں وہ پیپر میں کچھ چینجے ضرور بتا رہے تھے جو پچھلا پیپر آیا تھا ان کی بجائے جو اف لائن پیپر ہو رہا تھا ان کی بجائے کچھ چینجے ستے پیپر میں لیکن ہاں لیول ہوئی تھا آسانی پیپر تھا تو اب اس کو لے کر کیسر ایک تو اس کی آنسور کی کب آئے گی اس کا ریزلٹ کب آئے گا اور کتنی کٹھوب رہ سکتی ہے اور ایک چیز اور کہ نمبر ہمارے کتنے بڑھ سکتے ہیں کیوں کہ جب بھی سی بی ٹی ایگزام ہوتا ہے جہاں رکھنا جو سی بی ٹی ایگزام ہوتا ہے نا کمپیسٹو بیٹ ایگزام اس میں کہتا ہے کہ آپ کی زیادہ پاریاں ہوتی ہیں پیپر کی تو اس میں کچھ پیپر مان کر چلیے مشکل ہوتے ہیں یا ہارڈ ہوتے ہیں تو انہی میں کیا ہوتا ہے کہ نمبر پلس ہو جاتے ہیں جو بھی ان پاریوں میں بچے رہتے ہیں ان کے جب نورملائیزیشن ہوتا ہے تو وہ کب ہوگا پلس ایک کیوشن اور ہے کافی بچوں کا جو ان سی سی کے یا جو سیٹیپکٹ کے جو نمبر ملیں گے وہ ہمارے کب ایڈ ہوں گے پیپر میں ایڈ ہوں گے یا فائنل میٹ میں ایڈ ہوں گے جیسے ان سی سیٹیپکٹ کے نمبر ہے تو کب ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی آنسور کی کے بارے میں پھر بات کریں گے ہم ریجلٹ کے بارے میں پھر بات کریں گے کٹوپ کے بارے میں لیکن کٹ اوپ کو لے کے سب سے زیادہ کیوشن ہے تو چلو کٹ اوپ پہ آ جاتے ہیں دیکھو منیمم کیوشن پاس کرنے کے لئے کتنے ہیں بیس یعنی کم سے کم جس بچے نے بیس کیوشن پاس کیا وہ امید کر سکتا ہے کہ مجھے فیجیکل کے لئے بولائیں اس سے کم والا تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو کیا ہے بیس کیوشن جس نے کیا ہے سائی سی وہ پاس والا ہے اس سے نیچے والا تو پاس بھی نہیں ہے اب کتنے ایک نمبر پر جا سکتے ہیں دیکھیں باقی جو بھی ویکنسی ہیں ہوتی ہیں سی بیٹی ٹیسٹ کے اگزام پر جیسے مانگو دلی پولیس مان لو یا ایس ای سی جی ڈی مان لو یا راجستان پولیس مان لو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی پوشٹ ہوتی ہے اس کا آٹھ گناہ پاس کیا جاتا ہے یا نو گناہ یا دس گناہ میکسیمم تو کیا آرمی میں بھی ایسا ہوگا نہیں آرمی میں ایسا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ باقی جیسے اس میں مین میں تو ہوتا ہے پیپر کا رننگ کرائیٹیریا اونلی پاس ہے اس میں کوئی بھی نمبر نہیں ہوتا ہے رننگ کا کوئی زیادہ نمبر ہوتا نہیں ہے تو اس میں صرف کیا ہے کہ پاسنگ پاسنگ آپ کو پاس کا نانوار ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ کا مین میں تو آج بھی گراؤنڈ کا ہے کیونکہ اس کے گراؤنڈ کی آپ کی جو ٹائمنگ 16 سو میٹر کی وہ سیم ہے آپ کو 16 سو میٹر کی جو پہلے سمیں تھا وہی پانچ پہ تالیس کا سمیں ابھی آپ کے پاس میں وہی ویسا گا ویسا گراؤنڈ اور ریلی بھرتی ہوگی تو اس لئے اس میں مہت ہوئے اس لئے اس میں زیادہ پاس کیا جائیں گے میکشمم تو کتنا گناہ پاس کیا جائے گا اس کا تو نمہ نہیں لکھا سکتا ہے کیونکہ پوشٹ آف ایکنزی کتنی ہے وہ اپنے کو پتا نہیں ہے لیکن کتنے پر کٹوپ جا سکتے تو میں بول رہا ہوں جتنی میں نے پوچھا ہے اس کے حساب سے کہ جن بچوں نے کم سے کم تیس کیوشن جن کے صحیح ہے تیس کا کیوں بول رہا ہوں کیونکہ میں نے جتنے بھی بچوں سے پوچھا جو آرمی کے پیپر دیکھیں کسی بھی بچے نے مجھے پیتیس سے کم تو بتایا یہ نہیں کہ صرف میرے پیتیس سے کم صحیح کی ہیں تو اگر انہوں نے پیتیس بتایا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم تیس کیوشن تو بچوں کو کرنا ہی ہے کیونکہ تیس کیوشن کیا ہے اس کا مطلب اس کی کتنے نمبر آگے ہیں ساٹھ اور سو کے سو نمبر وہ فیجیگل میں اچھیو کر سکتا ہے تو ٹوٹل ملا کر کتنے ہو گئے ایک سو ساٹھ اور ایک سو ساٹھ پر اس کا نوکری کے چانسز بنتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے ایس سے بچے بھی ہوں گے جن کے نمبر زیادہ ہے لیکن وہ میڈیگل میں انفیٹ ہو سکتے ہیں وہ فیجیگل میں انفیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ آرمی میں میڈیگل بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے اور فیجیگل بھی ہارڈ ہوتا ہے یہ آپ کو سبھی کو پتا ہے اب آنسور کی کب آئے گی آپ کی دیکھئے جس حساب سے ابھی آپ کی گوشنہ کی گئی ہے فیجیگل کے لیے کہ آپ کا جو فیجیگل ہے وہ جون کی سیکنڈ ویک میں ہوگا جون کی سیکنڈ ویک میں کیا ہوگا آپ کا فیجیگل ہوگا جون کی سیکنڈ ویک میں تو آنسور کی کب آ سکتی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر یہ نیشہ ہے کہ آپ کا پندرہ مئی کے آس پاس ریجلٹ آ جائے گا پندرہ مئی فکس نہیں ہے تو آنسور کی کب تک آ سکتی ہے تو آنسور کی آنے کے چانسز یہ ہے کہ آنسور کی آپ کی پندرہ مئی سے پہلے پہلے آ جائے گی کیوں اس میں کیا ہوتا کہ پہلے آئے گی آنسور کی پھر آئے گا ریجلٹ اور پھر ریجلٹ کے بعد میں آئیں گے نورملائیزیسن کے نمبر اسکور کارڈ بھی آئے گا ہو سکتا ہے ریجلٹ کے ساتھ میں آپ کا سکور کارڈ بھی جاری کر دی سکور کارڈ سکور کارڈ مطلب یعنی آپ کو نورملائیزیسن سے کتنے نمبر ملیں یہ بھی آئے گا پھر آئے گا آپ کا فیجیکل جو کی جون کے پھرشٹ شیکن ویگ سے شروع ہونے ہیں سمجھے بات کو تو جو آپ کا ریجلٹ ہے وہ پندرہ مئی کے آس پاس آنے کی امید ہے آنسور کی اس سے پہلے آ جائے گی اور جو NCC کے یا اور بھی کوئی سپور شیٹیپکٹ کی آپ کو جو نمبر ایڈ ہوں گے دھیان رکھنا لات لو وہ ابھی ہوں گے ابھی کا مطلب جب آپ کا پیپر کا ریجلٹ آئے گا اس میں ہی وہ نمبر ایڈ ہو کے آئیں گے ساپ ساپ لکھا رہے گا ایسے ایڈ NCCC شیٹیپکٹ کر کے اگر آپ کے بیس نمبر پلس ہے تو بیس ایسے لکھا رہے گا کس میں لکھا رہے گا جس اسکور کارڈ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں لکھا رہے گا مان کے چلیے کوئی بچہ جس نے پیپر میں چالیس کی حسن کی ہے اس کے اسی نمبر ہو گئے اور اس کے بیس نمبر اور ایکسہ مل گئے تو اس کا اسکور کارڈ آئے گا اسے اسی پلس بیس اور اگر مان کے چلو اس کو نورمل آئے سین کا بھی ملا پانس نمبر تو اسے کر کے ایک سو پانس نمبر آئے گا ٹھیک ہے تو کٹو آپ کانومان آپ رننگ کے شروع کر دیئے کیونکہ آرمی کی رننگ آسان نہیں ہے آرمی کی جو فیجیکل بیچ اکیڈمی میں بھی شروع ہو گئے ہیں لڑ لو آپ اکیڈمی بھی آ سکتے ہیں اکیڈمی میں فیجیکل بیچ ایک مہی سے شروع ہو ٹھیک ہے تو آپ اکیڈمی بھی جوین کر سکتے ہیں آپ گھر پہ بھی کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے آپ کریے اچھے سے تیاری آپ گھر پہ بھی رننگ تو کارڈ ہی سکتے ہو بھائی جائے ہند جائے بھارت